مومنیٹی اور آرینٹیشن کے حوالے سے جہاں قریبی ہم ٹریننگ دیتے ہیں فیڈرل لیول پر پروینشل لیول پر نوکل باڈیز یا انجیوز یا یونیورسٹیز کے حوالے سے پاکستان میں تین طرح کی ٹیکنکس کو ہم بیس کرتے ہیں اور ویسے پوری دنیا میں پانچ طرح کی ٹریننگس ہوتی ہیں وہ پانچ ٹیکنکس الون ٹیکنک کہلاتی ہے گائٹ ٹیکنک اور کین ٹیکنک یہ شروع کی جو اقتدائی تین ٹیکنکس کے میں نے نام لی ہے الون گائٹ اور کین یہ ہم اپنے پاکستانی ماحول میں ٹریننگ دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں اور ٹرکی ٹریننگ کہلاتی ہے ڈاگ گائٹ کتے کے ساتھ نابینا ہوتا ہے جو ہمارے ہم پاکستان میں بلکہ دنیا میں بھی پوسیبل بہت کام ہے لیکن ہمارے ہم برکل ہیں چوتھی الیکٹرونک ٹیکنیکل ایڈس ایٹاس کے نام سے ہوتی ہے جس میں لیزر بیم کین سونک گائٹ سینسور موات اور پارٹ سانڈر جیسے گیجٹس ہوتے ہیں اور جن کے ذریعے سے نابینا انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ اپنے ماحول میں مومنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ان تمام گیجٹس میں جو ہے وہ سیل ہوتے ہیں بیٹریز ہوتی ہیں چارجرز ہوتے ہیں جو کسی بھی وقت جو ہے وہ پراؤگلم کیریٹ کر دیتے ہیں اور لیزر بیم کین یا سونک گائٹ کو ایسے ہیں کہ جن کے لیے لائسنس چاری ہوتا ہے اس کے بغیر وہ استعمال نہیں ہو سکتے جو ہم اپنے ہاں دے سکتے ہیں جو میں نے بتایا کہ جب نابینا اکیلا ہے تنہا ہے محدود ماحول میں ہے تو بنیادی طور پر کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم سسسیمیٹک ٹریننگ کر دیں تو پروٹیکشن ہوتا ہے اس کے بعد پھر سرچنگ ہے سرچنگ چیزوں کا اگر کوئی تلاش کرنا ہے روم ایکسپلور کرنا ہے یا اپنے سراؤنڈنکس کو جو ہے وہ سرچ آؤٹ کرنا ہے تو اس حوالے سے آٹھ دس بارہ ٹیکنکس ہوتی ہیں اور بیٹنگ ہے سرکل ہے ہاف سرکل اور ٹریبنگ ہے اور ایروپلانک ہے سپارلنگ ہے اس طرح کی مختلف ٹیکنکس ہوتی ہیں اور ٹریننگ کی ایک ٹیکنک ہوتی ہے یعنی کسی بھی چیز کے ساتھ لگ کے چلنا کہ درمیان سے جائے گا تو اسے کوئی چیز ہٹ ہو جائے گی چوٹ لگے گی اور اس کا اعتماد بھی مچہرور ہوگا تو اس حوالے سے اگر وہ کسی دیوار کے ساتھ لگ کے چلتا ہے تو وہ کیسے چلے کہ وہ اس کے محفوظ ہو تو اس کے علاوہ جو ہے ڈائریکشن ٹیکنگ الون ٹیکنک کا حصہ ہے کہ ڈائریکشن میں چار سمتوں کو ہم بیس کرتے ہیں جو نیوز نورٹ اسٹ ویسٹ اور ساؤت کے حوالے سے ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے ٹریک پانچویں چیز اس میں جو ہے وہ اسکوائر آف ہونا کلمہ صورت نہیں کہ نابینا جہاں ہیں وہاں سے وہ اپنے ڈائریکشن ٹارگیٹ کو کیسے اچپ کرے گا اپنے جگہ سے اٹھے اور وہ اپنے اس مقام تک پہنچے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے یہ پانچ ٹیکنکس الون ٹیکنک میں بنیادی طور پر لازمی طور پر ہم دیتے ہیں ٹرین ٹیکنک دو طرح کی ہوتی ہے پینڈل اور ڈائگنل کہلاتے ہیں ایک کھلے ماحول میں کہ یہاں سے اگر بیچ کے حال میں کسی مومنٹ کرنی ہے نابینا کو تو وہ کیسے چھڑی کو استعمال کرے گا اور اگر دیوار کے ساتھ جانا ہے تو وہ کیسے اس کو استعمال کرے گا پھر ان دونوں ٹیکنکس میں سلائٹ ٹچ ڈبل ٹچ یا جو ہے وہ فرنٹل ٹچ ہے کروس ہے آرکھ ہے جس طرح کی مختلف فورز ایلیز کی ٹیلنگس ہوتی ہیں جو شامل ہوتی ہے آپ کے ایک ٹیکنک کی جو بیسیک ہیڈ گریپ کے ساتھ آپ نے شروع کرتے ہیں تو اس میں چار چیزوں کو بنیادی طور پر ٹائننگ کا حصہ بناتے ہیں پاسیزگرڈو رویز ہے چیئر سیٹنگ ہے سینڈنگ این ڈی سینڈنگ اور اسی طرح دیگر سراؤنڈنگ گائی ٹیکنک میں کوئی بھی نابینا کسی بھی اپنے ساتھی کے ساتھ ہوتا ہے وہ ساتھی اعتماد کا وہ ضروری ہے کہ اعتماد بھی ہو اور اس کو معلومات بھی ہو کہ جہاں نابینا کو جانا ہے وہ وہاں تک اسے پہنچا سکیں تو اس میں بھی جو ہے وہ بیسیک ہینڈ گریپ سے آگاز ہوتا ہے اور وہ ڈائریکشن ٹیکنگ کا معاملہ ہوتا ہے چینج دا سائیڈ ہوتا ہے پاسیزگرڈ نیرو گیپس ہوتے ہیں یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوتی ہے بیسیک ہینڈ گریپ کے حوالے سے اور پھر چیئر سیٹنگ اسینڈنگ اور پاسیزگرڈو رویز یہ تمام باتیں اس میں ہم شامل کرتے ہیں یہ یہ علوم ٹیکنک کے گائیڈ ٹیکنک کی اور تین ٹیکنک کی باتیں تھیں دوگ گائیڈ اور ہیٹاز ہم چکے نہیں دیتے اس لیے نہیں دے سکتے وہ ہماری ٹریننگ کا حصہ نہیں ہے لیکن موبلیٹی کی کوئی بھی ٹریننگ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں چار دنیا دی باتیں شامل نہ ہوئے مثلا نہیں کہ وہ اس کی مومنٹ محفوظ ہونی چاہیے بامقصد ہونی چاہیے یقین ہی ہونی چاہیے پڑ میاری ہونی چاہیے اگر محفوظ سفر نہیں ہے اس کا اگر مومنٹ میں مقصد یا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے یا جو وہ منزل پہ یقینی نہیں پہنچتا اور یا وہ میاری نریقے سے نہیں پہنچتا تو بھئی اسے ٹریننگ نہیں کہہ سکتے منزل پہ پہنچ تو سکتا ہے وہ لیکن ٹرینڈ بلائنڈ ہے یا اسٹرکٹر ہے وہ نہیں کہہ سکتے تو چار باتوں کو ذہن میں رکھ کے ٹریننگ دی جاتی ہے موبیلیٹی اس وقت مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اورینٹیشن ساتھ میں نہ ہو اس لیے اورینٹیشن کو ساتھ میں شامل رکھا جاتا ہے اور اورینٹیشن کے ذریعے بنیادی طور پر تین باتوں کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ نابینا شخص کو یہ معلوم ہونے چاہیے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اس وقت مکیس جگہ ہے دوسری بات یہ کہ اس کو جانا کہاں ہے یہ اس کے علم میں ہونے چاہیے اور ترسری بات یہ کہ وہ نہاں تک کیسے پہنچے گا اگر یہ تین باتیں اس کو اورینٹیشن سے ملتی ہیں تو پھر جو ہے وہ ٹریننگ اس کی محفوظ بھی ہوگی یقینی بھی ہوگی معمقصد بھی ہوگی اور جو ہے میاری بھی ہوگی شکریہ